اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ سیکرٹس اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وائٹ مٹن کڑائی بنانے کی ریسپی کافی زیادہ ریکویسپ تھی اس کی اور یہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے چلیں ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے لے لوں گی میں کوک کر آپ چاہیں تو آپ پتیلا بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیٹھ کلو گوشت لیا ہے میں نے گوشت کو اچھی طرح سے دھولیا تھا مٹن ہیوز کر رہی ہوں میں پانچ سے ساتھ جوے لسن کے اور دو بڑے سائز کے پیاز پیاز کو آپ اس شیپ میں کاٹیں گے جس طرح سے سلات کے لیے کاٹتے ہیں تو ہمارا پیاز بہت اچھا سا گل جائے گا اب میں اس میں شامل کروں گی نمک ہسپے ضرورت اور اس کے بعد اس میں جائے گا پانی میں ڈیڑھ کلو مٹن کے لیے ڈیڑھ کپ پانی استعمال کر رہی ہوں آپ اپنے اندازے سے استعمال کر لیں جتنے میں آپ کا مٹن اچھی طرح سے گل جائے میں چولا جلا لیتی ہوں اور مٹن کو میں رکھ دیتی ہوں گلنے کے لیے تقریباً پندرہ سے اٹھارہ منٹ ہو چکے ہیں مٹن ہمارا گل چکے ہیں تھوڑا سا اس میں پانی ہے لیکن اس کو ہم ڈرائی کر لیں گے اس کو میں شامل کر لیتی ہوں ایک بڑی کڑاہی میں آنچ میں نے تیز کر دیا ہے تاکہ اس کا پانی ڈرائی ہو جائے اب میں اس میں شامل کرتی ہوں وان ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر وان ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی سفید مرچ پاورڈر یہ تینوں چیزیں ڈال کے اس کو میں بھون لوں گی تیز آنچ پہ ہی بھوننا ہے ہم نے ایک سے دو منٹ کے لیے پانی ڈرائی ہو چکا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی ایک پاؤ دہی دہی کو میں نے پھینٹ لیا تھا اور دہی شامل کرتے وقت آپ نے چولے کی آنچ بہت زیادہ ہلکی کر لینی ہے اور دہی کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد پھر سے ہم آنچ کو تیز کر لیں گے اور دو سے تین منٹ پکائیں گے تاکہ دہی بھی پانی اپنا ڈرائی کر لیں اب میں اس میں شامل کروں گی گھی کڑاہی بناتے ہوئے ہمیشہ آپ گھی کا استعمال کریں کیونکہ کوکنگ آئل میں آپ کی کڑاہی کا کبھی بھی ذائقہ اچھا نہیں آئے گا ایک سے دو منٹ کے لیے میں نے گھی بھی بھون لیا ہے کڑاہی ہماری پک چکی ہے اب اس میں جائے گی ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہنڈرڈ ایمل شامل کر لیا ہے اس میں میں نے ملائی ٹیٹرا پیک بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اور اگر گھر کی ہے تو آپ گھر کی ملائی بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں ملائی شامل کر کے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چولے کی آنچ ہم نے ہلکی ہی رکھنی ہے اور ایک سے ایک ڈیڑھ منٹ کے لیے صرف اس کو پکانا ہے کالی مرچ اور ملائی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو بہت زیادہ بھوننا نہیں ہے اب میں اس پہ ڈالوں گی باریک کٹیوئی ہری مرچیں اور اس کے ساتھ باریک کٹیوئی ادرک اور ہماری مزیدار سی وائٹ متن کڑائی تیار ہے آپ لوگ بھی ٹرائی کریں امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئے گی انشاءاللہ اور اگر میری ریسپی اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کر لیں میرے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے اجازت دیں اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ